بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ار موبائل مارکٹ سے آپ کے ساتھ لائیو ہوں بھائی آج میں آپ کو دکھا دوں گا ہانر والوں کا ایک موبائل آپ بھائیوں کے کافی کمنٹ آ رہے تھے اس موبائل کے ریلیٹڈ تو میں نے سوچا چلو آپ بھائیوں کے ساتھ اس موبائل کا ریویو اور اس کے پرائی شیئر کر دیتا ہوں سعودی ارائیبیا سے ہانر نائن ایکس اس وقت میرے پاس اویلی بلا جی کتنا جی پی ریم میں ہے کتنی اس کی سٹورج ہے موبائل کیسا ہے یہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریویو اور اس کے پرائی شیئر کر دیتا ہوں بھائی سعودی ارائیبیا شاو وغیرہ سے تو چلتے ہیں جی موبائل کی طرف لوکنگ وائز بہت خوبصورت موبائل ہے جی بیک سیڈ سے خاص کر اگر اس کے بیک سیڈ سے آپ گوھر کریں لائٹنگ کی طرف آپ اس سے گھمائیں تو بیک سیڈ پر اسے ایکس بنتا ہے تو بھائی ابھی موبائل کے نیچے سب سے پہلے نیچے سے دیکھ لیتے ہیں یہ سپیکر گریلنگ ہے ساتھ میں چارجنگ کی جگہ چھوڑی گی ہے ساتھ میں آپ اپنی ہینڈ فری لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تو کچھ موبائلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ہواوے کے لیٹسٹ موبائل جو آ رکھے ہیں پیچھے سے ہی آپ نیچے سے ہی سیم ڈال سکتے ہیں ان کے اندر سے تو اس سائیڈ پر پاور آن آف کا بٹن ہے جی والیم کا بٹن ہے اور اگر دوسری سائیڈ کی بات کریں تو اس سائیڈ پر کچھ بھی نہیں ہے سیم لگانے کی جگہ کہاں ہے وہ دیکھتے ہیں یہ شاید اوپر ہی ہے جی تو میرے بھائی سیم لگانے کی جگہ بھی اوپر ہی چھوڑی گئی ہے اور اس کا سیلفی کیمرہ جو میں آپ کے ساتھ واضح کہتا ہوں پاپ اپ یعنی کہ ہواوے کے جو لیٹس موڈل آ رکھے ہیں جیسے کہ اب بھی نیا موڈل ہے ہواوے کا ہواوے وائی نائن اے پاپ اپ مار یعنی کہ کیمرہ ہے سیلفی اس کا ڈسپلی کے اندر سے ہی آتا باہر آئے گا اور جائے گا پاپ اپ بول رہا ہی جی اسے اگر بیک سائیڈ سے لکنگ کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کافی اس کی شائننگ لکنگ ہے بیک کیمرہ کی بات کریں تو اس کا مین کیمرہ ہے ساتھ میں اس کا دوسرا کیمرہ ہے اور اگر تیسرے کیمرہ کی بات کریں تو ڈیپٹ سینڈسر یعنی کہ ڈو میگا پکسل کا رکھا گیا ہے جو کہ اچھی بات ہے بیک سائیڈ پر ہی فنگر پیٹ سکینر چھوڑا گیا ہے نیچے ہونر والوں کا لوگو لگا ہوا ہے میڈن چائنہ لکھا ہوا ہے تو اگر اس کے ڈسپلی اس کا فول ہے میں آپ کے ساتھ کلیر کرتا چلو کرو نہیں ہے لیکن فول ڈسپلی ہے اگر اوپر جو سپیکر ہے اس کا وہ چھوٹا سا بلکل ایسے ہلکا سا آپ یہی بورنے دبا چھوڑا گیا ہے لیکن خوبصورت ہے یار ابھی چلتے ہیں باکس اوپن کرتے ہیں یہ باکس کے اندر سے یہ چھوٹا باکس آپ سب بھائیوں کو پتا ہر باکس کے اندر سے نکالنے والی پین ہے اس کے اندر سلیکون کا کور ہوگا ایک اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گلاس اس موبائل کے اوپر پہلے سے ہی کمپنی کی طرف سے ہی لگا آتا ہے اگر باکس کے اندر موبائل کے بات بات کریں تو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جی چارجر تو یہ میں آپ کو دیکھ کر بچھا دوں میڈن چائنہ ہے جی ہانر والوں کا اور ٹین وارڈ آپ کے موبائل کو فاس چارج سوری فاس چارج نہیں کرے گا ٹین وارڈ کا چارجر ہے لیکن اچھی سپورٹ دے گا آپ کے موبائل کو ابھی چلتے ہیں باکس کے اوپر بھائی تو دیکھ لیں ہانر نائن ایکس ریم اس کے ایک سو اٹھائی جی پی ہے اور اگر کلر کی بات کریں تو بلو کلر میں چھوڑا گیا ہے اور سکس جی پی ریم میں یہ میرے پاس اویلیبل ہے سکس جی پی ریم ایک سو اٹھائی جی پی سٹورج والا موبائل ہانر نائن ایکس ایکسر ہے ہیپر پانڈا ہے یا کوئی بھی کارفور وغیرہ یا مکتبہ جنیر وغیرہ ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو یہ مزید ڈسکاؤنٹ میں مل جائے اس کے علاوہ بھائی اگر کسی شاوپ وغیرہ سے خریدتے ہیں تو آپ کو یہ تو آپ کو بھائی شاوپ وغیرہ سے اس کا یہی ہے ایک ہزار پچاس ریال میں حالانکہ اس کے باکس کے اوپر شاید آپ نے دیکھا ہو ایک ہزار ایک سو پچاس ریال لکھے ہوئے ہیں لیکن ریٹ اس کا ایک ہزار پچاس ریال ہے یہ دکانوالا بول رہا ہے اگر آپ مختلف شاوپ اس کا وزٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایک ہزار میں مل جائے اگر آپ کسی جیسا کہ میں نے آپ کو بھائی موڑے بڑے مال بتا دی ہیں سعودی ریبیا میں کسی ان میں سے کسی کا وزٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی موبائل پھر آپ کو بھائی نو سو ساڑھے آٹھ سو نو سو ریال میں مل جائے مزید ڈسکاؤنٹ ہو جائے اس پر کیونکہ بڑے مال میں یہ ڈسکاؤنٹ پر اکثر لگے ہوتے ہیں تو کسی اور موبائل کے مطلق جاننا ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ